آپ دیکھ رہی ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات حالت حاضرہ پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن ریدہ سیفی کے ساتھ عیسیٰ احملیکم میں ہوں ریدہ سیفی ناظرین آج توشہ خانہ کیس میں سابق وزیراعظم عمران خان کی سزا موطل ہو گئی زمانت پر رہائی کا حکم بھی دے دیا گیا اور یہ سب سے پہلے آج جب اسلامباد ہائی کوٹ نے یہ کیا اور جسٹس آمیر فاروق نے اس پر ریمارکس دیئے کہ توشہ خانہ میں سزا موطلی کی درخواست کے حوالے سے کہ ٹرائل کوٹ نے جو کیا وہ غلط کیا اس سے پہلے جسٹس آمیر فاروق یہ بھی ریمارکس دے چکے تھے اس کے اس میں کہ یہ سزا مختصر ہے اور اس کو موطل کیا جا سکتا ہے اور آج وہی ہوا ہے اور اس پہ میں پہلے بھی یہ بات کر چونکہ آج مختلف ٹی وی چینلز پر بھی کہ جب اس طرح سے لور کوٹ میں یہ ہوتا ہے تو معاملہ ہائی کوٹ میں جاتا ہے اور اس طرح سے فیصلے آتے ہیں لیکن یہ معاملہ جانا تھا اور اسی طرح سے ہنڈل اپ ہونا تھا یہ نظر آ رہا تھا دوسری جانب بجلی بلز میں جو ریلیف کا معاملہ جس پہ ہم نے کل بھی پروگرام کیا اس پہ ہم نے پڑھ سو بھی بات کی یہ سب سے بڑا اہم معاملہ ہے اور اس میں نگران حکومت دو دن کابینہ کا اجلاس کیا اور انہیں کوئی فیصلہ نہیں کر سکی لیکن آج تیسرے دن کے کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آئی ایم ایف سے رجوع کریں اور اس پہ کچھ بات کی جائے آئی ایم ایف کی منظوری کے بعد ہی آئی ایم ایف کو ریلیف دیا جا سکتا ہے لیکن کوئی ایک دیرپا اور موسر اس کا کوئی حل ہوگا کوئی چیز ہوگی یہ بہت بیڑا سوال ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے دوسری جانب جی پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے آج آنریبل چیف جسٹس کے بڑے ریمارکس آئے وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ میں مداخلت کی کوشش گئی گئی ہے حکومت سپریم کورٹ کے دائرہ کار میں مداخلت کیسے کر سکتی ہے اگر حکومت سمجھتی ہے قانون کو بہتر یا دوبارہ دیکھا جائے تو عدالت کے ساتھ مشابرت کرے رجوع کرے یہ ہو سکتا ہے اچھا دوسری جانب جی جہاں پہ توششہ خانہ کیس کی میں بات کر رہی تھی وہیں میں وہاں پہ ایک ایک اور بھی معاملہ نظر آتا ہے کہ توششہ خانہ کیس میں سزا تو موتلی ہو جاتی ہے لیکن خان صاحب کی رہائی اس لیے اس میں رکاوٹ نظر آ رہی ہے کیونکہ وہ ہوگی نہیں ہوگی یہ آج پورے دن بحث چلتی رہی لیکن اس میں رکاوٹ رہی اسی وجہ سے کیونکہ اورڑی وہ جوڈیشل لیمان پر جو ہے اس معاملے میں بھی آئے کہ جو سائفر کا معاملہ ہے انسو اور شاہ محمود قریشی صاحب سے تفتیش کی جا رہی ہے اور اسی سب معاملے پہ سابق وزیر قانون کہتے ہیں سائفر کیس میں گرفتاری کی وجہ سے چیئرمن پی ٹی آئی کی رہائی کا کوئی امکان نہیں ہے ان کو ایک آرزی ریلیف ملا ہے سزا اور نہ اہلی برقرار ہے یہ آج عطا تارر صاحب کہہ رہے تھے اور اسی سب پر ایک مرتبہ پھر سابق وزیر آزم شہباز شریف صاحب نے الزام آئیت کیا ہے کہ آلہ عدلیہ سے پیغام ملا ہے تو ماتحہ تدالت اور کیا کرے گی شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ ایک طریقے سے پھر الیگیشن لگایا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو شریف فیملی ہے اس کی طرف سے یہ الیگیشنز کا سلسلہ ہے جو کہ یکے بعد دیگر ہو رہا ہے تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس کے اوپر بات کریں گے ساتھی جی الیکشنز ہو رہے ہیں ٹائم پہ نہیں ہو رہے اور الیکشن کمیشن اس پہ کیا کر رہا ہے سو فار اور کل ایمکم پاکستان اور پیپلز پارٹی کا بھی اس پہ موقف سامنے آئے تھا اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں معاشی صورتحال بہتر نہیں ہو رہی اگین صورتحال وہیں کی وہیں ہے اور یہ سارے معاملات ہیں جس کے اوپر ہم نے آج بات کرنے ہیں میرے ساتھ جی سب سے پہلے پینل میں موجود ہیں جی جعوید احمد چتاری صاحب ہیں اور آپ جو ہے سپریم کورٹ بار کے نائب صدر ہیں آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں بہت شکریہ جعوید احمد چتاری صاحب میرے ساتھ بابر قائم خانی صاحب بیٹھے ہیں فارمر سپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم سن ہے آپ کو بھی خوش آمدیت کہتی ہوں بہت شکریہ بابر قائم خانی صاحب ساتھی مجھے جوائن کریں گے ویڈیو پہ جی چودی نور الحسن تنویر صاحب فارمر ایم این اے ہے مسلم لیگ نون سے ان کو بھی خوش آمدیت کہتی ہوں پروگرام میں آپ تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ سب سے پہلے جی جعوید نمیل چتاری صاحب آپ کی طرف آنگی سب سے بڑی خبر ہے آج کی تو اشاء خانہ کیس میں سزا موتلی تو ہم نے دیکھی جہاں پر ہوئی لیکن جو رہائی ہے اس پہ سٹل ڈیر ایز سٹاپ جس بکلز آف ایٹ کے سائفر کے معاملے میں جوڈیشل ریمانڈ ہے اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفتیح اس وقت جاری ہے سابق وزیراعظم عمران خان کے ساتھ جی عوضباللہ امین شہطان عجیم بسم اللہ ارمانڈ ریم پہلے میں ایک بات ہی کہتا چلوں کہ اس فیصلے کے بعد جو سیاسی طور پر لوگوں کے بیان آ رہے ہیں اور دیگر لوگوں کے بیانات آ رہے ہیں اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں کے بیان آ رہے ہیں کہ جو خود پرائیم منسٹر رہے ہیں اور جن کو قانون پتا ہے اور جو کئی سالوں سے لاؤ منسٹر کی صحبت میں رہے ہیں اور لیگل ایڈوائزرز کی صحبت میں رہے ہیں کہ ان کو پتا ہونا چاہیے اس بات کو کہ جب سزا ہوتی ہے تو سزا کے بعد چار سو چھبیس سی آر پیشی کے اندر عدالت کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ملزم کی سزا کو موتل کر سکتی ہے اور یہ کوئی نیا کام نہیں ہے نواز شریف صاحب کی جو سزا تھی اور مریم نواز صاحبہ کی جو سزا تھی وہ بھی اسی سیکشن اور اسی قانون کے تحت موتل ہوتی جس کے ویسے وہ باہر موجود ہیں اور مریم نواز صاحبہ بھی باہر موجود ہیں اور اس کے علاوہ کئی لوگ باہر موجود ہیں جو اس بات کو انجوائے کر رہے ہیں مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میرا کسی سیاسی پارڈی سے تعلق نہ ہوتے ہوئے بھی میں کہتا ہوں ایک بات کو لیکن پاکستان کا شہری ہوتے ہوئے سپریم کورٹ بار کا وائس پیزن ہوتے ہوئے اور ایک وکیل ہوتے ہوئے اس ریاست کا مملکت خدا پاکستان کا کہ جب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ شاید وہ گٹو سی او کی جو آواز ہے وہ ہائی کورٹ تک پہنچ گئی بہت افسوس کی باتیں انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے اور ان کو اس بات کے لیے کہانا چاہیے کہ آپ نے عدالتوں کو کیس چاند میں حرزہ سرائی کر رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جب چار سو چھبیس کا قانون موجود ہے جب آپ کے بھائی نواز شریف صاحب کو جب چھوڑا تھا اسنی عدالتوں نے سزا سسپینڈ کی تھی آپ کی تو اس وقت آپ نے نہیں کہا کہ اس وقت کس کی مہربانی سے کس کی سفارش سے ہوا تھا میں آپ کو قانون بتا چاہیے تھا اس طرح ہوتا ہے دیکھیں بی بی ایک سزا دینا ٹرائل کوٹ کا اختیار ہوتا ہے یہ تو میرا غم و غصہ تھا جو میں نے تیزی سے کہہ دیا بہت معذرت کے ساتھ میں نے بھی آج بینگ سٹرونٹ آف لاؤ یہی بات کہتی جب دن بھر جب یہ جیسے ہی فیصلہ آیا تو آئی موزون بی پس از ویل تو میں یہی بات کری تھی کہ یہ تو ایک پرسیس ہے جو کہ ہوتا ہے یہ کانون کا جی اگر لور کورٹ دے رہی ہے فیصلہ تو اپر کورٹ میں چلے جا سکتا ہے جا سکتا ہے جو بھی مجرم یا ملزم ہے اس کا یہ رائٹ ریزارو ہے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں جو قانون کا تعلیم ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے پرغام کی نسبت سے اس بات کو جاننا چاہیں گے کہ اصل مسئلہ کیا ہے سیاستدان کیا کہہ رہے ہیں سیاست کیا کہہ رہے ہیں قانون کیا کہہ رہا ہے قانون کا پروسیجر کیا کہہ رہا ہے میں توسی بات بہتا ہوں کہ دیکھیں کورٹ کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ پہلے کسی ہوئی چیز کی کونگیزنس لیاتی ہے ایف آئر کرتی ہے یا ریفرنس داخل ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے کہ چارج فرم ہوتا ہے چارج فرم ہونے کے بعد ملزم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اقبال جرم کرتے ہو یا نہیں جو نہیں کرتے ہیں اقبال جرم تو گوہ بلا جاتے ہیں گوہوں کو چلائے جاتا ہے اچھا گوہوں کو چلانے کے لیے ہمارے پاس قانون شہادت کا ایک پروسیجر موجود ہے اس پروسیجر کی تحت گوہوں کو چلائے جاتا ہے اس کے بعد حالات و واقعات کے روشنی میں ٹرائل کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ پہ جرم ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ٹرائل کورٹ نے یہ بات ثابت کر دی کہ جرم ثابت ہو گیا جب جرم ثابت ہو جاتا ہے تو ہر ملزم کے پاس اپیل کا حق ہوتا ہے اپیل کے لیے وہ یقیناً اس سے سپیر کورٹ میں جاتی ہے اگر میجسٹر صاحب جسزہ دیتے ہیں تو سشنس کورٹ میں جاتے ہیں سشنس دیتی ہے تو ہائی کورٹ جاتے ہیں اور ہائی کورٹ میں تو خرد پرائل ہوتا ہے نہیں اب اس میں جب وہ جاتے ہیں ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو قانون کے اندر ایک چار سو چھبیس کی سیکشن موجود ہے جو جس کے اندر اپیل ہماری چار سو دس میں لگتی ہے یا جو بھی سپیشل لاؤ لگتا ہے اس کے اندر لگتی ہے چار سو چھبیس ایسا ہوتا ہے کہ اپیل کے چلنے میں ایک ٹائم درکار ہے اپیل کے ایک پروسس میں گرامرکار ہے اور اس کیس کے اندر ان چیزوں کو پورا نہیں کیا گیا یہ لکوناز ہیں ان کو بائی پاس کیا گیا ہے لہٰذا ان کو اس وقت فوری طور پر سزا محتل کر کے اور کیس کو آگے پروشیٹ کیا جائے اور اس پر سپریم کورٹ کے کئی فیصلے موجود ہیں ہائی کورٹ کے فیصلے موجود ہیں اس میں ایک لفظ آتا ہے شورٹ سینٹنس شورٹ سینٹنس شورٹ سینٹنس کی طریف کیا ہے کہ جو اگر ایک سال سے کم کی سزا ہوتی ہے تو جو سزا دینے والی کورٹ ہے وہ خود بھیلنے سکتی ہے یہ کوئی نیا قانون نہیں ہے اور اگر پانچ سال تک کی سزا ہوتی ہے تو اس کو ہم شورٹ سینٹنس کی طریف میں لے کے آتے ہیں یہ جو جیئرمن پی ٹی آئی صاحب کی جو سزا تھی تین سال تھی یعنی کہ شورٹ سینٹنس کے اندر بھی شورٹ سینٹنس ہے اس کے اندر اگر کسی چیز کو میں تو سمجھتا ہوں اگر میں جج ہوتا یا میں کسی جگہ بیٹھا ہوتا تو میں اس کو ہی کرتا کہ جس وقت میں پر درخواست آئی تھی میں اسی وقت اس سزا کو سسپینٹ کر کے اور اس کا رہائی کا آرڈر دیتا لیکن چلے پروسیجر ہے کوئی سیاسی دبا ہوتے ہیں دیگر معاملات ہوتے ہیں بہت تاری باتیں ہوتی ہیں اب یہ جو سزا دے دی اس کو چھوڑ دیا گیا سزا کی سسپینٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بری کر دیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کورٹ اس میں ٹائم لگے گا پروسیجر ہے بحث ہوگی اگر ملزم کسی یا مجرم وہ بری ہو جاتا ہے آگے چل کے تو یہ پی ایل ڈی انیس سو چھینوے سپریم کورٹ پیج ٹو فور ون اس ویری بچ کلیر کہ ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی شخص کو بیل دے دی تو سوڈ آف دی کنویشن ابھی تک عدالت کے ہاتھ میں ہے اور اگر کل وہ ہم اس کو سزا دیتے ہیں تو بند کر دیں گے دوبارہ لیکن اگر وہ کل بری ہو جاتا ہے تو ہم جو غیر ضروری طور پر کسی کو جیل میں رکھتے اس کی جیل کے کمپنسیشن کے لیے سوائے ایک فلمی ڈاگ کہ جج صاحب میرے بیس سال واپس کریں جج صاحب اس کے علاوہ کوئی ہما پر ریمیڈی ہے نہیں تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس پر ایک درخواست ہے تمام سیاست دانوں سے کہ سیاست نہ کریں قانون کے اندر اور عدالتوں کو ملائن نہ کریں اس پر تو بہتے بڑے مزے مزے کہ جو ڈیشری پر تو آج کل جائے وہ بن رہے ہیں کہ یہی والے ڈیالوگ نہیں ہے ڈیالوگ سو اور بہت سارے بھی ہیں کہ بس وہ لیکن میں بول نہیں سکتے بھی ٹی وی پر سوشل میڈیا اور ٹی وی اس پر سوشل میڈیا اور ڈیشٹل میڈیا پر بہت زیادہ جائے ہیں وہ ان ہے زبایدست ہوگیا اب میں کوئی کلی آگے بھی جاؤں گی کیونکہ ٹائم تھوڑا سا کب ہے بریک پہ بھی جانا ہے آپ کی اجازت سے جاوے صاحب بابر قیم خانی صاحب آپ کی طرف آؤں گی بابر قیم صاحب یہ اس وقت جو صورتحال ہے جی کہ رہائی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہمارا سارا فوکس صرف لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف ہی ہے ساری سیاسی جماعتوں کا ڈیو بان سے پچھلے سال سے جب سے حکومت بھی تبدیل ہوئی اور پیپلز پارٹی حصہ رہی اور ساری چیزیں فیصلوں میں برابر کی یقینی طور پر شریک ہے اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں ریلیف کے طور پر جو فیصلے ہو رہے تھے کہا جارہا تھا کہ جی ملک کو بچائیں گے اور اچھے فیصلے کر کے جائیں گے شباز شریف صاحب کہتے تھے میں ایسے سیٹ کر کے جا رہا ہوں چیزیں کے جو آگیا اندھا آنے والے دنوں میں جو کے ٹیکر سیٹ اپ ہوگا اس کو نہ معاشی مسئلہ آئے گا نہ یہ ساری ایشوز ہوں گے جو ہو رہے لیکن ابھی آپ دیکھیں پیٹرول کے پیسے پھر بڑھنے والے بجلی کے بھی لوگ حال آپ نے دیکھ لیا ہے سارے شہر میں لوگ روڈ پر ہیں سڑکوں پر ہیں لوگ اور سویل ڈس اویڈینس کی طرف جا رہے ہیں اور بہت خطرناک معاملہ جا رہے ہیں تو اب اس ساری صورت حال میں اور پھر اب تو الیکشنز کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہے ہیں تو یہ پیپلز پارٹی اب کہہ رہی ہے کہ جی ہم تو الیکشنز بھی چاہتے ہیں اور ہم یہ سب بھی نہیں چاہتے تھے تو اس وقت تو جب فیصل ہو رہے تھے تو آپ تو حکومت میں تھے بالکل صحیح کہ آپ نے ہم جب حکومت میں تھے تو وائد پیپلز پارٹی ہے جس نے کیبنٹ کی بیٹی کے اندر توانہ بجلی کے لیے مہنگائی کے لیے پیٹرول کے لیے آواز اٹھائی کنسرن منسٹر جو توانہی کی تھے یا خزانہ کی تھے انہوں نے کوئی کہا نہیں درہا شہباز شریف کا اپنا موقف ہے انہوں نے جب بھی اعلان کیا جو کیا وہی جواب دیں گے پیپلز پارٹی کا موقف کلیر ہے کیبنٹ میٹنگ ریکارڈ پہ ہے جہاں پر پیپلز پارٹی نے کہا جی عوام پہ بہت بڑا بوجھ جا رہا ہے بجلی کے لیے کچھ کریں اور کچھ اور معاملات کریں تاکہ سستہ ہو معاملات لوگ بھر رہے ہیں ہمیں بہت احساس ہے پیپلز پارٹی کا واید پیپلز پارٹی ہے جو جابز کے معاملے میں پینشن کے معاملے کے اندر اور کچھ کام کرنے کے لیے صرف واید پارٹی ہے جو دیتی ہے لوگوں کو ڈیلیور کرتی ہے میرا تعلق پیپلز پارٹی سے لاست گیارہ سال سے اس سے پہلے میں پی ای بل کیوں میں تھا کئی جگہ پہ رہا آخر میں مجبور ہوں ہم نے دیکھا کہ کچھ بھی یہ پارٹی واید ہے جو کچھ سے حد تک ڈیلیور کرتی ہے شہباز شریف صاحب وغیرہ ان کے پاس تھی خزانہ توانے کی وہ اس کے رسپونسیبل ہم نے تو کیبنٹ پہ آواز اٹھائی اب اس کے لیے ہم نے جو کرنا تھا سلاب وغیرہ آئے سندھ کے اندر اس کے لیے مقانات بھی بنائے ہیں جو کچھ رریف دے سکتا اپنی ڈومین کے اندر ہم نے کام کیا اس کے لیے باقی رہ گیا امران خان صاحب کی بات آپ نے کی چھتاری صاحب نے بہت اچھا کہ پیپلز پارٹی کا بھی موقف ہے کہ بالکل کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جو ایس پر لا ہے کانون اس کو ریف ملنا چاہیے اگر اس کا رائٹ ہے تو ملنا چاہیے چھیک ہے صحیح چودی نورلہ زندن تنویر صاحب آپ کیا ساپ پاس آنگی چودی صاحب آپ کو واز آ رہی ہے میری یہ آ رہی آ رہی چودی صاحب یہ سارا بلبا نون لیک پہ جا رہا ہے مہنگائی کا بھی اور خان صاحب اندر ہیں اس کا بھی یہ ہو کیا رہا ہے حکومت میں تھے ابھی جیسے اب میں نے پیپلز پارٹی سے بھی پوچھ رہی ہوں یہی بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو بڑی آوازیں اٹھائیں اور سب کچھ اور پھر الیکشن کے اوپر جو سب سے بڑا concern ہے سب سے بڑا concern ہے سب سے پیپلز پارٹی ہے کہ جی ہماری مرضی نہیں تھی وہ جو دیجیٹل مردم شماری کا جو فیصلہ ہوا وہ بس کروایا گیا زبردستی بوجھ ڈالا گیا سو نون لی کیا کہتی ہے ہمارا یہ محفظ ہے کہ جو مسائل ہیں ان کے حال کے لیے پوری قوم جو ہے تمام سٹیکھولڈرز جو ہیں اور پورے لوگ جن لوگ جو سابتہ حکومت میں تھے جو گزارتوں میں بیٹھے ہوئے تھے ببائے پیپلز پارٹی ببائے مسلم دیل نون علماء اسلام اور جتنے بھی تحادی تھے پی دی ان پی کے لوگ تھے اور اس کے بعد اس سے پہلے کہ جو دونے چار سال ہیں امران پی ٹی آئی کے تو یہ سب لوگ جو ہیں یہ اس کے جو ہے نا ذمہ دار ہیں اور کوئی بندہ اپنے آپ کو پریززززمہ جو ہے اپرا نہیں لے سکتا ہم نے یہ چاہیے یہ کہ ہم پلک میں بیٹھ کے چیزیں لڑائی جبھے نا ہم نے حمنان خان کی خمت ختم ہونے کے بعد بھی کنٹینو دکھا یہ اس کے اثرات ہیں جو آپ کے سامنے اب پولی قوم کو گھگتنا پاڑ رہا ہے پھر یہ کہ اس میں کسی کا کوئی جوش نہیں ہے کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے اگر عالمی مارکٹ میں پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے یعنی پیٹرولیم مصنوعات کی تو جتنی مہنگی ملے گی آگے اتنی مہنگی بکھے گی ہاں جہاں پہ ڈالر جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا آپ کے بیٹھا کر آئیم آف کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ لیٹ ہوتا گیا لیٹ ہوتا گیا پیٹی آئی کی قومت پوجود تھی تو اس کے اوپر وہ معاہدہ کرنے ہی کوشنی کار رہے تھے لیکن وہ ہاں پہ نہیں ہوا تو پھر کہیں جہاں کے تیرہ جوزہ مہینے اور لیٹ ہو گیا نگوشیٹ کرتے کرتے ہمیں سب کو پورے پاکستان کی سیاستدانوں کو اور جو غیر شہسی لوگ اپنے ہاتھ کو کہتے ہیں ان کو سخت روز مل بیٹھ کے اس ملت کا سوچنا ہوگا ہمیں جو ہے اس کو آگے کیسے دیکھے چلنا ہے ہماری ایسو پیز کیا ہے ہم نے اگر اب یہ الیکشن جو ہے وہ نائنٹی ڈیل کے بعد ہے یا ایک سو دیس دن کے بعد ہے الیکشن کے بغیر تو کسی صورت بزارہ ہے ہی نہیں لیکن وہ الیکشن ہونے کے بات جو اس کا ڈھڑ ہے اس کو بھی سب نے ماننا ہے اور اندہ جو لیکشن آنی ہیں کومتے بننی ہیں صوبوں میں اور وفاق میں اس کو بھی مان کے چلنا ہے پھر جا کے کوئی سٹیبلیٹی آئے گی کسی ایک کے بس کا روگ نہیں ہے پوری قوم کو آج کا مدارہ کرنا ہوگا اور پوری قوم جو ہے ہر کوئی جو ہے نا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے بس ہمیں ڈیلی کے بل نہ دینے پڑے ہمیں پیچھنا دینے پڑے پڑے گا یہ خواہش خاص کی بات ہے اصل سوٹ سے ہال جو نا اس کے مطابق ہی ہم آگے بڑھیں گے اور اس کا ادراک کرنا ہوگا سب کو گھر کے بیٹھ کے سوچنا ہوگا پاکستان کا اور پاکستان کو آگے لے کے جانا ہوگا اس کے لائے اس کا کوئی ہم نہیں ہے پیپل پارٹی مسلم لیگ کو مسلم لیگ پیپل پارٹی کو مسلم لیگ پیٹی آئی کو پیٹی آئی سب کو کچھ نہیں ہوگا تا وقت کے آپ کی ایک سپورٹ میں اضافہ ہو آپ کی کانومی کی حالت بہتر ہو ٹی وی آنٹرز اٹھا کے سب ادھے کے شام تک جس کو مرضی برا بلا کہتے رہے یہ بہت صورت ایک دفعہ بیٹھ کے آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا میں نے سمجھوں کہ انکلوڈنگ پیٹی آئی کے لئے ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے انتخابات کے بعد کس طرح یہ تو جو دنگرین میں کلوڈنگ پیٹی ہیں سٹوڈنٹ آف کالیٹس کالیٹشن کے خلق میں ان سبھالا انتخابات شکاف و لیکچ کروانے پڑھیں گے اور کروانے چاہیے چودی صاحب اس پہ ایک اور چیز ہے چودی صاحب اس پہ ایک اور چیز ہے اب یہ بجلی کے بلوں کا جیسے معاملہ ہے تو جو لائن لوسز ہیں یا جو بھی سارے ہمارے معاملات تھے بیلی کے بلوں کا معاملہ جو ہے نا یہ جنہا ہوتا لٹکانا چاہیے جن لوگوں نے یہ کیا ہے فیول اجیسمنٹ کے نام کے اوپر ابھی اگومت جو ہے نا وہ کل ٹکر آئی رہی ہے ابھی وہ اس کے پاس جو نا وہ کنٹرول آئی رہا ہے کہ انہوں نے فیول اجیسمنٹ کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے دشمنہ انہوں نے جو اجیسمنٹ کے نام پہ پیسے ڈال کے ملک کے ماشی حرام تھے لیکن آپ کے فیٹور میں سوال آپ سے یہ سوال صاحب سنیں نا آپ سے اور یہاں پہ قائم خانی صاحب بھی بہتھے ان سے بھی میں پوچھوں گی سن لیں سن لیں پیپلز پارٹی اور آپ کی حکومت تھی آپ لوگوں نے یہ کیوں نہیں کیا کہ جو لوگ فری میں مفت میں لے رہے ہیں بجلی ان کے بان کرتے نا آپ خدا کے لیے اس بات کو جانے دیں کہ یہ میں کر رہا ہوں کہ وہ مجھرم وہ مجھرم ہیں جن لوگوں نے فیول اڈیسمنٹ کے نام پہ پیسے دار لے ہیں وہ بلک کے دشمن ہے وہ اس کو ڈیسٹیبلائیز کرنا چاہتے ہیں کے تک رکومت آتے ہی انہوں نے یہ کام کیا اس کا مطلب ہے ہمیں پکڑنا چاہیے ان کو اور جتنے بھی فیول اڈیسمنٹ کے نام پہ پیسے دار لے ہیں انہوں نے وہ فل فور جو ہے وہ بلوں سے منحا کیا جانے چاہیے یہ دو باتیں ہیں دو باتیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے پرائیس تو ہے وہ بڑھائی ہے شہدی صاحب محایدے تو آپ لوگ کر کے گئے ہیں آپ کی حکومت کر کے گئی ہے یہ بات تو سنجھے نا کس کی حکومت بھی کارپی لئی ہوں عمران خان میں پی ٹی آئی کی حکومت بھی کنٹی اس لی پونے چار سال اکھے لگاتی رہی ہے لاش حکومت تو آپ کی دین ہے عمران خان کو چھوڑ دیں وہ جیل کے اندر ہے آپ کیا وہاں سے بیٹھ کے بھی وہ ہی چلا رہے ہیں کیا حکومت میں جو ہے نا اس کو میں عرض کی تانے شروع میں کہ میں کسی کو بھی پریو تمہ نہیں کرا دے رہا میں بجودہ حکومت کو اور اس کے آنے والی حکومت کو پیری سماغ دمتوں کو کہہ رہا ہوں کہ they are all are responsible میں نے تو دوسری بات ہے میں تو آپ کو حل دے رہا ہوں کہ امیجیتلی جو فیول ایڈیسمنٹ کے نام پر انہوں نے پیسے ڈالے ہیں اور جو ہے وہ منہ کیے جائے اور اور جو پرائیس ہے جو وہ بھی نسکی جائے اور یہ جو یہ جو یہ جو یہ جو بخت میں بیلی استعمال کرتے ہیں گورنمنٹ کے سرونٹ جو ہے ان کی ترخواہیں بالکل ٹھیک ہیں ٹھیک ہے اچھے دارے لیتے ہیں وہ بھی فیل بور جو ختم کی جائے ہاں اصل تو یہ بات ہے اصل یہ بات ہے اصل بات آپ نے اب پکڑا اصل جو وہ ہے نا معاملہ نفس جو ہے بچائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو بہراتے رہے کس نے کیا کس نے کیا ہم ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو اسے فرطر چوری رک جائے اسے فرطر جو ہے جو نقصان ہو رہا جو دوسرے ہو رہا ہے وہ ساکھ ہو جائے اصل بات یہ کہ جو موست میں بجلی مل رہی ہے جن جن کو بھی جن جن اداروں میں کیا ایک غریب ملک جہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے کیا انہیں فری ملی چاہیے یہ بہت بڑا سوال ہے اس پہ میں آپ سے لے رہی ہوں جواب لیکن میں نے ایک بریک پہ جانا ہے کمرشل بریک ہے مجھے بریک پہ جانا ضروری ہے آکے اسی پہ میں جواب لوں گی اپنے معزز مہماروں سے جی کہ اس پہ آئین اور قانون بھی کیا کہتا ہے اور اس پہ سیاسی رائے کیا ہے بریک پہ جاتے ہیں جی مجھے بریک پہ ناظرین اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جی لائف پروگرام میں چھتاری صاحب جاوید بن چھتاری صاحب آپ کی طرف آؤں گی یہ بجلی کے بلوں کا ایک مسئلہ ہے آئین اور قانون اس پہ کیا کہتا ہے ساری حکومتیں ایک دوسرے پر ڈالتی رہتی ہیں موجودہ حکومت پرانی اس سے پرانی پھر تو میرا خلال سے مشرف صاحب کی حکومت سب سے اچھی تھی کہ اس وقت ڈالر بھی ساٹ پہ تھا پیٹرول بھی بہت کام تھا لیکن پورا جملہ یہ ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے پاکستانی عوام کے ساتھ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے آپ ہمارے ان لوگوں کی حکومتیں اٹھا کے دیکھ لیں جن کو ہم آمیر کہتے ہیں جتنے ایوب خان صاحب سے لے کے اور پرانی مشرف صاحب دیکھ لیں کسی ایک آمیر کسی اوپر ایک پائے کا کوئی الزام و خرد برت کا ہم کہتے ہیں یہ بات ہے بیجلی کے بل کے اندر ریڈیو کا بل لے رہے ہیں لائسنس کی لے فیسٹ لے رہے ہیں ٹی وی کے لائسنس کی فیسٹ لے رہے ہیں دیگر چیزیں لے رہے ہیں اب ہوتا کیا ہے دو یونٹ کا بھی لاتا ہے تین آزار روپے کا ہمارے چلسلہ یہ فیول ایجسمنٹ کی بات کری محترم جناب مجھے نہیں پتا کون صاحب تھے تنور لنصر تنویر صاحب ہے مسلمین نور کے فارمر ہے تو میں معذر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں رانیلی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہتے کہ جب آپ فیول ایجسمنٹ کی بات کرتے ہیں چودہ مہینے آپ تھے تو آپ اس کو ہٹا دیتے اگر پرانی حکومتیں غلط معاہدے کر کے جاتی ہیں غلط فیصلے کر کے جاتی ہیں تو آپ کے پاس تو پوری اسمبلی تھی آپ نے اتنے سارے قوانین پاس کر دی اتنی ساری باتیں کر دی اسمبلی سپریم ادارہ ہے اور حالت یہ تھی آپ کی اسمبلی سپریم ادارہ ہے کہ چیف جسٹس آپ نے الیکشن کا کہا چودہ مہین کو الیکشن ہو جائیں گے تو وہ بھی آپ نے اسمبلی سے اٹھا کے کہا کہ چیف جسٹس کچھ نہیں ہے اسمبلی سپریم جب اسمبلی سپریمیں ہمیں اسمبلی سپریم سپریم تو سارے فیصلے ہو سکتے تھے اب بیجلی کی بات کراچی کے حوالے سے بات کرتا چلوں کراچی میں بیجلی کا ایشو کیا ہے اور کراچی میں ٹیکسیس کا ایشو کیا ہے اس لقت تو پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں میں تو دیکھیں پورا پاکستان جانے پورا پاکستان کی حکومت جانے میں تو ایک بات کہتا ہوں کراچی کے ساتھ کیا رہا کراچی کیا دے رہا ہے اور کراچی کیا کر رہا ہے اور کراچی جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پیپس پانٹی کی پانچ درہ سال حکومت رہی ہے اور کیپیٹل ہے اور کراچی اور تین ٹینور اور کراچی کو شہرک کا آ جاتا ہے اس دھرتی کا اور شہرک کے ساتھ کیا ہوا ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ کراچی میں ایشو کیا ہے ایکشل بیڈلی کا جتنی پکی آبادیاں ہیں سب کی امیٹر لگے ہوئے سب کی امیڈی جلتی ہے کراچی کو پندرہ سال میں پیورس پارٹی نے محمد حضرت کے ساتھ جواب آ جائے گا جناب کی طرف سے کچھی آبادی کا شہر بنا دیا جس کو لوگ اب کراچی کہنا چھوڑ دیتے ہیں اب کچراچی کہتے ہیں کہ جگہ جہاں جو معاملات ہیں اس میں کچھی آبادیوں کے اندر دو ہزار روپے کا کنڈا لگاتی ہے کیس الیکٹرک دو ہزار کنڈا لگا دیا جتنی چاہے بھی لی جلا لو جتنی پولیس لائنے ہیں کسی میں مجلی کا میٹر نہیں ایک سو بارہ تھانے اور آٹھ پوست ہیں پولیس پوست ہیں کسی کبک کنڈا لگ رہا ہے جی دو ہزار کا کنڈا لگتا ہے کہیں پر بھی کراچی میں کچھی آبادی میں چلا لیں دوسری بات کیا ہوگی وہ لگیا اور یہ ایک کیس اے لگاتے ہیں اس کا بل میں اور آپ دیتے ہیں اس کا بل فیکٹری والے دیتے ہیں اس کا بل ہم سلیبز میں دے رہے ہیں دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ کراچی ایک سو بارہ تھانے آٹھ پولیس پوست ہیں آپ مجھے بتا دیں لاکہ کوئی بھی میں چیلنج سے بات کرتا ہوں لاکہ دے دیں دو دو تین تین چار چار اے سی لگے میں ہمارے پانچ سات دسٹک ہو گئے اب سات دسٹک کے ڈی سی آفیسز ہو گئے دیگر ہو گئے سب جگہ دس دس بارہ بارہ ایسی چلنا ہے ایک ایک آفیس کے اندر آپ ان کے بل دکھا دیں آپ بل کتنا دے رہے ہیں ہم دیکھیں سرکاری ملازموں کے اگر بات کرتے ہیں وہ وزیر آدم نگران کہہ رہے تھے کل کہ میرا ایسی بند کر دو اگر اس سے ایک فرق پڑتا ہے ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ سینٹرلائز ہوتا ہے ایک ایسی کام اندھو سکتا ہے بی ایم آنس کا شہباز شریف باید کی ایسی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے عوام کے لیے کروں گا بھر آپ کے کپڑے آپ کا کوئی مدورا ہے جس کے ایک پیسے کوئی اربون میں بس جائیں گے وہ ارمان ان کو اس لیے آیا تھا کہ موڈی صاحب کا جو جوڑا تھا نا سوٹ جس میں انہوں نے حلب اٹھایا تھا وہ بہت مہنگا بھی کہا تھا لیکن وہاں بڑے انڈسٹریز تھے انہوں نے لے لیا تھا آپ کے آپ نے تو انڈسٹری کھا گئے آپ لوگ تو ختم کر دی آپ کا سوٹ کو کوئی چارانے میں بھی نہیں خیر دے گا اور بغض میں نہیں خیر دے گا اب میرا کہنا صرف یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے دیکھیں بات کیا ہے بات یہ ہے کہ پہلے طور پر ہمیں جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں نگرا حکومت ہے ان کو ہمیں ایک کمیٹی بنانی چاہیے ایک جو ہے نا ان کو ڈیپٹری کمیشنرز کی سربراہی کے اندر بنانی چاہیے اور جتنی جہاں جہاں کنڈا لگاوا ہے ان کو کر کے کیسی کے ساتھ مل کے تمام کنڈے کاٹنے چاہیے جو جو جہاں میٹر نہیں چل رہا وہ تمام کاٹیں آپ دیکھیں نہ لوڈ شیڈنگ ہوگی نہ کوئی بات ہوگی اب آپ فیول ایجسمنٹ کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی پیٹرول مہنگا ملے گا تو مہنگا ہوگا آپ آئے آپ نے کہا ڈار صاحب آ رہے ہیں میں معذرت کے ساتھ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری کسی پروٹیکل پارڈیس سے منا تعلق ہے میں ایک شہری ہونے کے ناتے اپنا دھک بیان کر رہا ہوں ڈار صاحب آئے جی ڈالر نیچے ہو جائے گا جائے گا ڈالر خوار ہو ج وہ کچھی نوکری والے دوبارہ پکی نوکری پہ لندن جانے کے تیاری کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو یہ عوام کے ساتھ مزاق چھونے پاکستان کے ساتھ کہ یہ بجلی کا اگر معاملات نہیں کریں گے صحیح میں آپ کو بتا دوں کہ عوام آجائے گی روٹ پہ اور جس طریقے سے آ رہے گے یہ سمجھ نہیں سملے گی اور اب جو یہ بات کرتے ہیں کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ نے آکے کر دیا تو کیر ٹیکر گورنمنٹ تو آپ کی منپسند گورنمنٹ ہے بھائی آپ نے دی تھی اور کیا کیا بریفنگ دے کے کیا کی کیا کام کر کے دی تھی میں زیادہ بہت بولنے کی بہت سائی چیزیں لے کہ پروگرام کو فارمیٹ یہ نہیں ہے بابر صاحب آپ کی طرح فاؤں کی بابر قائم صاحب یہ حکومتیں تھی ساری آپ لوگوں کی کیا بجلی کے بلوں کا اتنا مسئلہ ہے اور پھر وہ لوگ خاص طور پر میں اسے بھی چوئیس آپ سے بھی یہ کہی تھی کہ جن کو فری مل رہی ہیں ان کو کیوں فری مل رہی ہیں ان کی تنخواہیں تھی ان کی ایک غریب ملک آپ بار بار کہتے ہیں کہ جی یہ غریب تری ملک ہے ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو جب افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیوں لوگوں کے بوجھ اٹھا رہے ہیں نہیں آپ نے صحیح کا نورالحسن صاحب نے بھی بات کی چھتاری صاحب نے بھی بات کی جو ایکچول دکھ ہے ملک کا اس وقت اس سے میں بھی افیکٹ کر رہا ہوں آج جب میں گھر سے نکلا ہوں تو میرے دس کے بھی ایک سولر لگاوا گھر کے اوپر اس کے باوجود چھتیس ہزار پانسو کچھ کا بھی لائیا لازم بچے کو دیا مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے آج جو حقی ہے وہ ہونی چاہیے ملک کے سات تب وزاق ختم کیا جائے سب کو ملکے ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے اور اس میں بھی بیٹھنے کے لیے مخلص لوگوں جو پاکستان سے سچا پیار کرتے ہو اللہ رسول کا خوف رکھتے ہو وہ سامنے آئیں ملکر اس چیز سے ہم نکلیں گے تب خالی باتوں سے یا اس سے کوئی کام نہیں چلے گا پیپلز پارٹی ایک اکیلی کوئی جماعت نہیں ہے کہ جو پوری کراچی یا جیسے شہتاری صاحب نے بات روس کی کراچی کے ساتھ بڑا زیادتی ہوئی ہے تو خالی پیپل پارٹی کے لیے ہیں کراچی کے اندر جب بھی کچھ چیز آتی ہے تو ایک تصادم ہو جاتا ہے یہاں کے دعوے دار دس آ جاتے ہیں اور دعوے دار بھی بس میس سال یہاں پر کراچی کے اندر قابض رہے انہوں نے سوائے تباہی کی کچھ نہیں کیا انہوں نے کیسے اپنے موجودگی میں بیچا اپنے پیرنٹس کے اپنے رشتداروں کو وہاں پر ہائی سیلنس کے اندر رکھا گیا ہے آپ دیکھیں نہیں جا کے کراچی کا تو اللہ وارث ہے اسی لیے ہم چاہتے ہیں پیپلز پ ہمارے ساتھ دیں ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ پورے پاکستان کے لیے اور کراچی کا جو کراچی اور صد کا ایک آگ اور پانی والا معاملات ہے یہ اب ختم ہونا چاہیے اس کے لیے ہم بھی آئیں میدان کے اندر میں نے زرداری صاحب سے بات کی عاصف صاحب بڑا کھلا ذہن رکھتے ہیں جب بھی کراچی کے بات ہے میں کراچی کا تعلق رکھتا ہوں جب بھی بات انہوں نے کہا آپ آگے آئیں ہمارے ساتھ لوگ نہیں آپ آگے آئیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے لیکن مخلص لوگ آئیں ممی ڈیڈی ٹائپ کے یا اگریز طبیعت کے لوگ آکے کراچی یا نیو کراچی نارت کراچی کا دکھ نہیں سمجھ سکتے دکھ ہمارے جیسے ہی سمجھے گا جو نیچے کے گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے اب کام ہونا چاہیے ملک کے لیے اچھا ہونا چاہیے سب کو ملکے افساد دینا چاہیے پاکستان پاکستان کے ادارے بہت بدنام ہو چکے پوری دنیا کے اندر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہماری ملک کی طبائی ہے ادارے بھی ہمارے ہیں عوام بھی ہماری ہے خالی سپیچ یا تقریروں سے آپ ہمارا نہیں ہوتا دل صاف کریں قبر میں جانا ہے قبر میں اترنا ہے صاحب سب کا ہوگا تو سب ملکر اس کے لیے کریں میرے پہلے آپ کو حوالہ دیا کہ کیمنٹ بیٹنگ کے اندر سمارٹی نے آواز اٹھائی یہ اسی دور میں ہم شامل ضرور تھے آواز تو ہم نہیں اٹھائی اس کے اندر کہ جی یہ کریں آپ لیکن کوئی قسم میں الزام ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا جو نور رسل صاحب نے کہا مچا تو اس سے نکلیں ہم لوگ اب سر جھوڑ کے بیٹھے لیکن سر بھی جوڑ کے کون بیٹھے جن کے دلوں میں درد ہے اس کی کمیٹی بنائی جائے روایتی کمیٹی نہ بنائی جائے اور اس کا اپلیمیٹ بھی نظر رانا چاہیے ہم محید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ نگرہ حکومت آئی ہے کیری ٹیکر آئی ہے چلو ان کو چانس مل گیا گلتی کس سے ہوئی یا نہیں ہوئی اس کو تھوڑا بہت سیدھا کر لیں اور ہم سب کچھ ہے یہ ان کا صاحب دیں صحیح چاری نورلزن تنویر صاحب آپ کی طرف آنگی چ چاہی صاحب یہ جو معاملہ ہے نا کہ ہم جب اکتے غریب لوگ ہیں میں آپ اپورٹ نہیں کر سکتے دوسروں کا بوش تو ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ اور ہمارے اس پہ جن جن لوگوں کو جن جن اداروں میں فری بجلی مل رہی ہے اس کی نے تو حکومت لے سکتی تھی نا سٹیپ اور چلو نہیں لیا تو آپ لیں گی کیا بلکل ٹھیک ہے آپ کی جو آپ کے جو پیسن ہے وہ بھی ویلیڈ ہے اور ہم پہ شہر میں جب اس سے پہلے جو ہے نا لوگوں کا جہان اس کو گیا ہی نہیں ہے اور ابھی جو ہے نا اچھانی کسی اللہ بنے گی اور وہ جو مکت استعمال کر رہے ہیں ان کا ان کو سن کیا جائے گا اور جو صحیح معنوں میں پاپلی صاحب کو کھا رہے ہیں اس کی جڑوں کو کوکلا در رہے ہیں وہ ان کی بھی بہن تو نہیں چاہیئے مکت اونایٹ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کر رہا تھا کامل کم چار سو یونٹس تاکستعمال کرنے والے جو بیری کے لوگ ہیں تیترنے والے لوگ ہیں ان کو یا تو آپ مکت کریں یا کم 50% ڈسکونٹ ڈسکونٹ آپ کو کسھ روکؑ ڈسکونٹ ڈسکونٹ آپ کو کسھ روک کہ میں آپ کو کھائی ہے ڈسکونٹ چھوڑی صاحب آپ کو کھائیے اورکپ راہے ہیں ڈمارا کھوڑ رہے ہیں اور یہ بہت اہم معاملہ ہے ڈسکونٹ لاحق یا بات کہ کہ اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے اور جہاں تک بجلی کے بلوں کا معاملہ ہے جو بھی حکومت آئی کسی نے بھی اس کے اوپر کوئی اہم اور دیر پر فیصلے نہیں کیے ایسے فیصلے جس سے جو ہے وہ عوام کو ریلیف ملتا اور دیر پر فیصلے ہوتا ہے جو بھی آتا ہے وہ شارٹ ٹم فیصلے بناتا ہے کوکلی اور جی وہ کر دیتا ہے فیول ایڈجسمنٹ کا بھی جو معاملہ ہے یا دیگر جو معاملات ہیں وہ اس لئے کہ جو لوگ نہیں دے رہے بجلی کے بل اور جو دے رہے ہیں بس انہی کے اوپر ڈالتے رہو اور انہی سے لیتے رہو یہ تو اسی طرح کا کیس کیب ہے جو کہ شروع میں شاید کسی وقت کسی ٹائم پر ایم ایف نے کہا کہ نی جی آپ کو خسارہ ہو رہا ہے اس کو آپ ریکاور کرنے کے لئے کریں کل میں وہاں پروگرام میں جو بات ہو رہی تھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ دیر پہ سلوشن ہے اور آپ اسی پہ کرتے رہیں گے کام چوئی صاحب کی طرف دوبارہ جاؤں گی چوئی صاحب واپس آگئے چوئی صاحب کو آواز آ رہی ہے اچھا ڈائل کریں کوشش کریں کہ جی ان سے دوبارہ بات کیجئے ان کی لائن میں ڈسٹوریشن ہے ان کی طرف میں جاؤں گی جاوید سلطہ ہی صاحب آپ کی طرف اینا میگوار واپس آ رہی ہوں اچھا ایک طرف تو یہ جو معاملہ ہے یہ ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھئے اس ملک میں بڑا علمیہ ہے کہ جو آئینی اور قانونی معاملات ہیں وہ اس طرح سے نہیں چلے اب جو الیکشنز کا معاملہ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا میکیبلی ہو جائے گا یا اس میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے حالات کے مشکل ہیں دیکھیں جاتے جاتے جو ہماری گورنمنٹ تھی کولوجن اپی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی وہ ایک کتہ کوئے میں ڈال کے چلی گئی جو وہ کتہ کوئے سے نکلے گئے نہیں تو کمان چلیس ڈال نکال کے پاک ہوگا نہیں اب نوے دن والی کہانی تو اس کتے کی موجودگی میں ہونے سکتی ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ ہے ایک کنسیس جو تھا ہماری جو سنسیس تھی اس کی اپروال قانون یہ کہتا ہے جب نئی سنسیس ہوئی ہے تو نئی سنسیس کے ساتھ نئی ہلکا بن دیا ہوں گی قانون ہے یہ اس کے اندر آپ ڈپرائیو نہیں کر سکتے کسی کی رائٹ اب جب نئی ہلکا بن دیا ہوں گی تو نیا ٹائم چاہیے نیا ٹائم چاہیے تو ٹائم مزید چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن تو مجھے نوے دن میں ہوتے نظر نہیں آ رہے بلکہ نوے دن سے چھوڑے نو دنیا اٹھارہ ایک سو اسی دن میں بھی نہیں آیا نو تیا ستاائیس دو سو ستا دن میں بھی ہوتے نظر نہیں آ رہے مجھے اور جب تک کہ ہلکا بندیاں میرا بھی اپنا ویو یہ ہے کہ جب تک نئی ہلکا بن دیا نہیں ہوتی الیکشن جو ہے وہ عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ہے اور اس کی نمائندگی کے حق کو ڈپرائیف کرنا ہے نمبر ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو جس مقصد کے لیے آپ الیکشن جلدی کہا رہے تھے ان کا وہ مقصد بھی ختم ہو گیا چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا سسپینڈ ہونے کے بعد اب وہ دوبارہ چیئرمن من گیا پی ٹی آئی کے امپیکٹ تو نہیں آیا نا جب جب وہ سزا سسپینڈ ہو گئی تو سزا انٹیکٹ نہیں رہی تو جو الیکشن کمیشن کا آرڈر تھا یہ تو شہباز شریف صاحب یہ مجھے جی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ بار بار پیزر پہ بہت زیادہ جو ہے وہ بھی نواز شریف صاحب جبکہ نواز شریف صاحب ایک اپسکونڈر ہے اب اپسکونڈر ڈیکلائر ہو گیا ہے عساق دار صاحب اپسکونڈر تھے جب وہ وزیر خزانہ بنے اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے اپسکونڈر اپسکونڈر ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود جو قانونی کاروائیوں کے باوجود اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور عالی عدلیہ پر اور موزر چیف جسٹس پر جس طرح کے تابر توڑ حملے کر رہے ہیں تو یہ کورٹ کیوں نہیں جو ہے کوئی فیصلے لیری یا کوئی ایکشن لیری ان کے خلاف کورٹ کیا کرے بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی یہ بات کر رہے ہیں کورٹ بیچاری خود ڈیفنسیو موڈ میں چل رہی ہیں وہ اپنی عمر پوری کر رہے ہیں آتا عمر بندیال صاحب چیف جسٹس صاحب وہ سولہ ستمبر کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ سولہ ستمبر آئے تو ستہ ستمبر کو میں گھر میں جا کے سوں پتہ نہیں وہ گھر میں جا کے سویں گے باہر جائیں گے یا ان کے اوپر کوئی کوئی کیے مقدمہ بنا کے اٹھا کے ان کو جیل میں ڈالنے کی کوشش کی جائے گی بہت انتہائی میں نے اپنی اس باسر سالہ زندگی میں باسر سال کا ہو گیا میں میں نے آج تک اتنی برے حالات اتنی بری ڈیفنسیو پوزیشن میں اتنی رسوہ ہوتی بھی کر رسوہ کرتے ہوئے لوگوں کو ہوتی بھی نہیں عدالتوں کو کبھی نہیں دیکھا ہاں اس لئے کیونکہ شاید عدالت ازفہ آلہکار نہیں بنی جیسے ماضی میں بنتی رہی ہے بھوٹو صاحب کے زمانے میں مشرف صاحب کی زمانے میں ہر دور میں آلہکار بنتی رہی اور یہ تاریخ میں لکھا رہی ہے محلوی مشتاک والی عدالتیں ان کو چاہیے تھی وہ ملی نہیں میں آفرین سلام پیش کرتا ہوں چیف جسٹس عمر آتیہ بنگیال صاحب کو اور ان کے ان ساتھی ججز کو جنہوں نے اپنی سلامتی خطرے میں ڈالتے ہوئے ملک کے لیے اچھے فیصلے کیے اور کسی قسم کا علاکار نہیں بنے کسی کی بات نہیں سنی اور انشاءاللہ رزیز یہ جو لوگ کہتے ہیں تاریخ لکھے گی اس بات کو کہ سپریم کورڈ کے جن ججز نے میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن چیف جسٹس عمر کی سربراہی میں جنہوں نے فیصلے کی ہیں اور جس دلیرانہ فیصلے کی ہیں آن انہوں نے قائن کی بات کی ہے اس کو تاریخ لکھے گی مذبت انداز میں لکھے گی مولوی مشتاک کی تاریخ نہیں لکھے گی لیکن بات اچھا چودیس صاحب واپس آگئے چودیس صاحب آپ کو واز آ رہی ہے آپ میری کیا آواز نہیں آ رہی ہے اچھا چلے دوبارہ ٹائے کر لیں آپ جو مسئلہ ہے اب تو مسئلہ ان کے لئے نیا پڑ گیا چیرمن پی ٹی آئی بہال ہو گئے چیرمن پی ٹی آئی بہال ہو گئے اب نوے دن کی جو الارمی جو راہ گئے آپ دیکھ لیجئے گا ایک دو دن میں یہ بیانیاں بدل جائے گا نئی نئی ہلکا بندیاں ہونے چاہیئے نئی ہوں کیونکہ جب تک کہ وہ چیرمن پی ٹی آئی کو سسپینڈ نہیں کرائیں گے ان کا مقاصد حل نہیں ہوں گے اور دیگر مقاصد جو بھی کسی کا بھی ہو لیکن میں ایک با بتا دوں کہ کسی کو بھی یہ وہ نہیں ہے وہ جو کہتے ہیں جولی کیا سیزر تھا نا جس میں کہتا تھا بروٹس جو ٹو بروٹس کہ جب قریب میں آتے ہیں تو اپنے لوگوں کے لئے اقتدار کی جنگیں راج نیتی کی جنگیں محلاتی سازشیں ہیں کہ بیان دینے کے لئے کچھ اور ہوتا ہے راج نیتی کے بیان کچھ اور ہوتے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں شہبہ شہبہ سوڑے یہ جاتی عمرہ کا اپنا بل شو کر دے کہ اتنی بڑی راجدھانی جو ہے اس کا بل کتنا دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا پابر کایم خاند صاحب آپ کی طرف آنگے آپ صاحب الیکشن آپ لوگ بھی تو سی ایم صاحب تو بڑا کہہ گئے گئے تھے میڈیا پر تو بڑا ایکٹویزم دکھا کے گئے تھے پولٹیکل ایکٹویزم اور ڈیسیجن میکنگ میں کہ میں تو جا کے وہاں کبھی بھی ووٹ نہیں دوں گا اور جب باہر نکلے تو بچلا جی آندہ تو فیصلہ ہو گیا آخر ڈیجیٹل مردم شمائی پر اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارا فیصلہ ہی نہیں تھا سی سی میں بھی کہا گیا ہے بھی پرسو کی جو میٹنگ ہوئی سی سی کی جبیہ والے دن اس میں بھی فیصلہ ہو گیا کہ نہیں جی الیکشن کے لئے تابر توڑ جو ہے وہ ہم کوشش اور کاروائیہ کریں گے کیسے کریں گے ہم دیکھیں یہ کوشش تو کر رہے ہیں آواز تو ہاتھ نہیں ہوگی آپ لوگ کے ساتھ اسے ہاتھ اگر ہو بھی جائے ہاں اگر ہاتھ ہو بھی جائے تو کیا کس کا نقصان ہوگا ہاں ہاں ہم بھی ایک ساتھ سے جماعت ہے اب آرے ساتھ لوگ ہے پرانی جماعت ہے ہم ہم الیکشن ٹائم پی ہونا چاہیے جو دستور ہے پاکستان کا ہم ہم اس کے تحتیور اب ملک اس بات کا مطمئن نہیں ہے ہم ہم کہ آپ ڈیلے کریں یا کنفیوزن پھیلے تو اس سے اور لوگوں کے اندر بدلی پھیلے گی کلیر کٹ عوام فیر الیکشن کروائے عوام جو جیتا اس کے حوالے کر دے ملک اب وہ ڈی رہا کہ اب آپ کوئی سیاسی کریں یا کوئی پرانی چاہ لے کریں معاشی طور پر ہم تباہ ہو چکے ہیں معاشی طور پر بری حالت ہے ملک کی لوگ مر رہے روڑوں پہ اس وقت اگر یہ مزاک کیا گیا ہے تو یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑا آپ یہ کہنے کے بہت بڑا بازاق ہوگا ہمارا کلیر موقف الیکشن ٹائم پر ہو جانے چاہیے کوئی آر بحسوس نہیں جیسے بھی رستہ لیگل طور پر نکلتا آپ کروائیں الیکشن اور جو جیتا ہوا کہ آپ نہ کام کریں محاذرائی سے یا آہ قبضہ کرنے کے چکر میں تو ملک ٹوٹ جائے گا اس وقت عوام روڑوں پہ آ جائے گی تو عوام ہم بھی تو عوام ہیں ہمارا عقیدہ یا ہمارا آپ یہ کہلے کہ آہ معاملہ جو ہے وہ مذہب سے تو کٹر ہو سکتے ہیں کسی سیاسی جماعت پہ میری اپنی جماعت اگر کوئی غلط کہے گی تو میں کیوں سے اتفاہ کروں گا میں اس کو بالکل ریجیٹ کر دوں گا غلط چیز کو تو تو اب اس وقت بلک سچ پہ اور حق پہ بات کرنے کے آگے الیکشن کروائیں میں تو اسٹیبلشمنٹ ان سے بھی بطالبہ کرتا ہوں آپ کے توسوس سے فل فیر کروائیں الیکشن جو بھی جیت کے آتا ہے اس کو خدمت کا موقع نہیں دیں بلکہ اس کو سپورٹ کریں مانیٹرنگ بھی کریں جو بھی کرپشن کرتا کہ اسی ہے بجلی جس کے لیے ابھی رونا پڑ رہا ہے بلکہ چینی بھی ایک سو اسی تک پہنچ گئی ہے اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے پاکستان کے لیے آئے آگے آپ پہ لوگوں کا اعتماد ہے آسانی ہی نہیں ٹوٹ گئے آپ شہید بھی ہو رہے ہیں مر بھی رہے ہیں جو بھی رومرز ہو رہے ہیں یہ گربل کے طاقت بھی ہو سکتی ہے کچھ اور معاملات بھی ہو سکتے لیکن فوج ہمارے اپنی ہیں ان کو آگے آکے اس چیز کو مالیٹر کریں جو بھی کرپشن کرتا اس کو لٹکائیں کھلے ہم نہیں چھوڑیں اس کو تو یہ خود پر خود معاملہ سری جو ہے کہ کیسی کے اندر تہار بیچی جاتے ہیں کیسی کا عملہ بھی منویس ہوتا ہے جو اس کے ہائی کمان کو بھی پتا نہیں ہوتا ہے منسٹری کو پتا نہیں ہوتا ہے کونڈوں پہ بجلی چلی ہوتا ہے درونے سندھ سے میرا بھی تعلق ہے میرا گاؤں ہیں واپڑا والے پیسے لے کے پورے پورے گاؤں چلا رہے ہیں پورے پورے گاؤں چلا رہے ہیں جس کے اندر بس بنتلی بندی ہوئے ایکسین ایسٹیو سب ملے ہوئے ہیں جس کے مثال میں پوری نشاندہ ہی نہیں کر دیتا ہوں میر پو خار ڈسٹک لے لیا آپ جہاں سے میرا تعلق ہے گاؤں کے شہر کے شہر جائیں ایک دو تو لاکھ کی عبادی ہے دس ہزار پانچ ہزار دے ایسٹی جو کچھ چلانا واپڑا چلا رہی ہے جو نہیں دیتا ان کی سسٹم میں نہیں آتا اس کے اوپر لاکھوں کا بلٹ چرا دیتے ہیں پھر وہ سسٹم میں آ جاتا ہے بہت شکریہ چاہر نورلزن تنویر صاحب آپ کا جاوید امان چتائی صاحب آپ کا بابر کائم خانی صاحب آپ کا تہینوں موزد میں مانوں کا بیہر شکریہ ایسے کے ساتھ ناظرین اپنی مرد بارد ساتھ کی دیجئے دلد پاکستان دندہ بات موسیقی